اچھا جی آج کا تیسرا سوال میں نے کئی ویڈیوز میں کیپٹلس نظام کی بات کی اور میں اسلامی نظام کے بارے میں بھی یعنی کہ اسلامی معاشی نظام کے بارے میں معاشرتی نہیں بلکہ معاشی یعنی کہ اسلامی کے ایکنامیک سسٹم کے اوپر ہاں بات کرتا رہتا ہوں تو اس کے اوپر ایک سوال تھا کہ جی آپ اکثر اوقات سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں کیپٹلز کی بات کرتے ہیں اور اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں اس میں مرادی فرق کیا ہے لیکن فرق تو بہت زیادہ ہیں بہت فرق ہیں لیکن اگر آپ میں آپ کو صرف فاؤنڈیشنز بتا دوں ان کے وہ بلیفز بتا دوں کہتا ہے نا ایک ایک بلیف جو ان سے ہے وہ کئی کئی بہیوئرز کو افیکٹ کرتا ہے تو وہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں تو سہکڑوں ہیں جو کہ آپ کو فتح پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں کیا ہیں مثلا ایک چھوڑی سی اگزیمبل میں آپ کو دیتا ہوں کہ سودھ ہے اب یہ فرق تو ہے لیکن اس کے بیچے ایک سوچ ہے تو وہ جو بنیادی سوچیں ہیں یا بنیادی بلیفز ہیں جو دونوں کو بہت الیادہ کرتے ہیں اور جن کی سمجھ اگر آپ کو ہو جائے ان کے سمجھ ہیں چار پوائنٹس ہیں اگر آپ کو ان کی سمجھ ہو جائے تو باقی ساری چیزیں انہی میں فال کریں گے یعنی انہی چار چیزوں میں یہ بنیادی چار جو فرق ہیں انہی میں باقی ساری چیزوں کو جواب مل جائے گا کہ وہ ایسے کیوں ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو بنیادی فرق ہے اسلامی نظام کے اندر یہ بلیف ہے کہ جو میری دولت ہے جو مجھے مال ہے یہ میرا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کیوں اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے اور اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ بھی دیتے ہیں بار بار کورن پاک میں ذکر ہے کہ میں نے جو دیا اس میں سے خرچ کر رہا تو یہ سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ جو مال ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اور میں اس کا ٹرسٹ ہی ہوں اس کے بڑے اس کے اوپر آپ کو ریشنل آرگومنٹس جو ان سے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں مثلا آپ ایک بنا مار جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتا that means کہ بھائی وہ مال تو اللہ کا تھا وہ ادھر ہی رہ گیا اگر تمہارا تھا تو تم اپنے ساتھ جیسے وہ فرون یہ سمجھتا تھا کہ میرا مال میرا ہے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ دفن کر دو تو ہمیں یہ اید مسلم ہمیں یہ بتایا ہے ہمیں پتا ہے ہمارا یہ بلیف ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک خلیفت واللہ فیل ارد ہوں اور میں اس پیسے کا ٹرسٹ ہی ہوں میں اس کو خرچ کر سکتا ہوں اچھے کاموں کے لیے جو اسلام کے شریعت کے بتایا ہے وہ جائز کام ہیں میں ان کے لیے خرچ کر سکتا ہوں میں ان کو انجوائے کر سکتا ہوں لیکن یہ ایکچولی میرا نہیں ہے میں اس کا کسٹوڈین ہوں میں اس کا رکھوالہ ہوں مثلا گھر رہے میں نے گھر بنا لیا اللہ نے مجھے دے دیا اب میں رہ تو سکتا ہوں لیکن میں ساتھ لے جا نہیں سکتا تو میری جو ایبسولیوٹ اونرشپ ہے وہ میری نہیں ہے اس لیے میری جہداد کے بارے میں فیصلہ بھی میرے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی نظام کے مطابق وراست کا جو ہے وہ ہے اب آپ کو یہ بنیادی فرق نظر آتا ہے جو سرمایہ دیرانہ نظام ہے اس کا ٹوٹلی آپوزٹ ہے مثلا وہاں بھی آپ کو بتایا لوگ مرتے ہیں تو اپنی مرضی سے جس کو دل کرتا ہے بعض وہاں جاندروں کو اپنی جداد دے جاتے ہیں بعض اگر ساری کی ساری بانڈ جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو بیسک بلیف ہے ہمارا بلیف ہے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ جائے دولت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اور میں اس کا نگبان ہوں میں اس کا ٹرسٹی ہوں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیپٹلی اس نظام اس چیز پر بیس ہے کہ سارے کی ساری دولت ہے میں نے محنت سے کمائی میری ہے یہ میری ہے میں اس کو جو مرضی کروں میں اپنی مرضی سے خرچ کروں اب یہ وہی بتایا ہے کہ ایک ایک بلیف کے پیچھے سینکڑو آپ کو بہیوئیرز نظر آئیں گے مثلا وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں لٹاتے ہیں ضائع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پیسے میں جو مرضی کروں ہم اس طریقے سے ضائع بھی نہیں کر سکتے ہم اس طریقے سے اسراف بھی نہیں کر سکتے ہمیں موڈریشن کا کہا گیا ہمیں لیمٹس میں رہ کے کرنا گیا ہم کنجوسی بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں سارے کے سارے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کے پیسے ہیں اس کے اندر سب کا حصہ ہے اب ان کو تو نہیں کہا گیا جو سر کیپیٹرس نظام کے لوگ جو ماننے والے ہیں جو دنیا میں اس وقت چلتا ہے وہ تو آل ان آل ہیں ان کو تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے مال کہاں پر خرچ کرنا ہے وہ اپنی مردی سے خرچ کرنا چاہیں تو کریں اسی طرح زکاة والی بات آجاتی ہے جب مال اللہ تعالیٰ کہا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو اس مال کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کو پاک کرنے کے لیے آپ نے زکاة دینی ہے صدقات کا کہا گیا خیرات کا کہا گیا یہ ساری کی ساری باتیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ بنیادی فرق جانسہ ہے کہ اسلامی نظام میں یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور میں اس کا ڈرسٹی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا جو اللہ کہیں گے میں اس کو ویسے ہی خرچ کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ لن دی میں اسی طریقے سے خرچ کروں گا تو جب دوسرا بلیف یہ ہو جائے کہ یہ ساری کی ساری دولت میری ہے تو پھر صاحب ذرا پھر وہ جتنا بھی وہ جیسے بھی خرچ کرتے ہیں جس طرح سے بھی لٹاتے ہیں جس طریقے سے بھی بناتے ہیں اور جس طریقے سے بھی اس کو مردنے کے بعد ان کا پیسہ بڑھتا ہے وہ پھر ان کی مرضی ہے کیونکہ اس کا بیسک بلیف ہی ہے کہ میرے پیسے ہیں تو ایک تو بنیادی فرق یہ ہو گیا دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے لوگوں کو دیتا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ مال دیا ہے اللہ کی مرضی سے مجھے ملا ہے اس میں جو دوسری طرف سرمایہ دادن نظام ہے مجھے کہتا ہے کہ جی پیسہ کمانے کے لیے بہت سمارٹ ہونا پڑتا ہے بہت آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے بہت میند کرنی پڑتی ہے بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں اور پھر کہیں جا کے آپ کو حق ملتا ہے یہ بڑی ظالم دنیا ہے اور یہاں سے اپنا حصہ چھیننا پڑتا ہے تو آپ کیونکہ وہ اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ دولت خود ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو بڑے کابل تھے بڑے اچھے گھروں میں پیدا ہوئے اور وہ بیچارے رولتے پھرتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر تمہیں کیا تم سے زیادہ لوگ میند کرنے والے ہوں گے تم سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہوں گے اگر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویلدی کیا ہے مال و دولت دیا ہے اس کو جائز طریقے سے کیسے خرچ کرنا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں نے بڑی سمارٹنس سے اپنی قابلیت سے بڑے دھکے کھا کے بڑی محنت کھا کے بڑی سٹرگل کر کے بڑی سوارشیں کرا کے میں نے خود اپنی بلبوتے کے اوپر یہ کام مال کٹھا کیا ہے تو صاحب ذرا کہ پھر اس کے بلیف کچھ اور ہوں گے تو جب آپ کے بلیف یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اللہ نے دیا ہے میں اس قابل نہیں تھا تو پھر آپ اسی طریقے سے اس اللہ کی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے اور پھر آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے اور وہ حکمت کیا تھی اور پھر آپ اس پرائٹ سے یا اس غرور سے ایروگنس سے بچ جاتے ہیں جو ایروگنس اکثر اوقات جب آپ کے بلیف یہ ہو کہ یہ میرا مال ہے جیسے فرون کی ایکزیمپل دی گئی ہے قرآن پاک میں جب آپ اپنا اس کو سمجھتے ہیں یا قارون کی ایکزیمپل دی گئی ہے کہ وہ اتنا عمید تھا کہ اس کے کئی کئی اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھیں تو جب آپ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ آپ کی ہے تو پھر آپ نوزو بللہ آپ میں فرونیت آ جاتی ہے آپ میروگنس آ جاتی ہے تو یہ دوسرا بنیادی بلیف ہے جو کہ بہت بڑا فرق نظر آتا ہے آپ کو اسلامی نظام میں اسلامی معاشی نظام میں اور سرمایہ دارانہ نظام میں جس کو آپ کیپٹلس نظام کہتے ہیں تیسرا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ اسلامی نظام کے اندر جو دولت ہے وہ اللہ سمانت اللہ کہتا ہے یہ ازمائش ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پچھلا بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سمانت اللہ نے اپنی حکمت سے مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دیا ہے اس کا مطلب ہے اس حکمت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے ازمائش ہے تاکہ میں تمہیں ازماؤں کے تمہیں پیسے کے ساتھ کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ دے کی بھی ازمات ہے اللہ تعالیٰ لے کی بھی ازمات ہے اب اگر یہ ٹیسٹ ہے تو صاحب ذرہ ہے کہ پھر باقی کئی چیزیں سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں جو ہم چھوڑی چھوڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ پیسے کو لٹانا نہیں چاہیے پیسے کو برباد نہیں کرنا چاہیے پیسے کو مانوریشن میں استعمال کرنا چاہیے پیسے کو اسراف نہیں کرنا چاہیے پیسے کو شو بازی نہیں کرنی چاہیے وہ پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی اگر آپ کو یہ والا پوائنٹ آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اور ٹیسٹ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جس ٹیسٹ میں ناکام ہوئے اور میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہمارا دوارہ تو انہوں نے پھر اس ٹیسٹ کو پورا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس لیے دیا ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میں اس قابل نہیں تھا یہ میرا امتحان ہے اور وہ اس امتحان میں بڑی بڑی کرمانیوں نے دی اور وہ اس طریقے سے بڑا بہت کچھ لائف سٹیل گدار سکتے تھے بہت یاشی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی انہوں نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے پیسے کو بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کی ہے اچھی جگہوں پر خرچ کی ہے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے خرچ کی جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرنا آپ کے قرآن پورے قرآن میں سب سے بڑی جو قوالٹی بار بار ریپیٹ پتائی جاتی ہے مومنوں کی وہ ہے مال کو خرچ کرنا یہ بہت بڑا انسان کے لیے بہت بڑا مال جانسہ نے ایک بہت بڑی اس کی ایک کمزوری ہے اور وہ جو کمزوری ہے جو مال کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اپنی سمجھ کے پھر اپنے ہی چکروں میں خرچ کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ اپنی ہی عرکتوں پہ اپنی خواہشات کو پہ لٹائے جاتے ہیں ان میں اور دوسرے رو میں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کے اندر یہ ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ جانس ہے اس کے اندر سب کا حصہ اس میں میرا بھی حصہ ہے اور اس کے اندر میری فیملی کا بھی حصہ ہے اس میں میرے بچوں کا بھی حصہ ہے اس میں میرے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے اس میں کمزوروں کا بھی حصہ ہے اس میں غریبوں کا بھی اس میں مانگنے والوں کا بھی اس میں رشتہ داروں کا بھی یہ سب کے اس میں حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس میں سب سے بڑا ہے کہ اس میں اللہ کا حصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کام آپ کو مال دیا ہے تو وہ جو اس کے بیشے حکمت ہے کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے اس مال کو تم کیسے لوگوں کے اندر اور کیسے اپنی زندگی کے لیے اس مال کو یہ دنیا کا جو مال ہے اس کو تم کیسے کنورٹ کرتے ہو اس کرنسی کے اندر جو کہ آخرت میں یوز ہوتی ہے آپ سوچیں وہ کتنا شخص ان کے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ سوری بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو رشک نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کسی پہ آپ کو رشک نہیں کرنا چاہیے یہ ماں سوائے دو لوگوں کے ایک ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی بتائے وہ طریقے پر خرچ کرے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمت دی ہو وزنم دی ہو نالج دیا ہو اور وہ اسی کو اسی طریقے سے اپنے اوپر بھی لگائے اور لوگوں کو بھی بتائے یعنی کہ ان لوگوں پہ آپ رشک کر سکتے ہیں تو آپ کو سوچیں جو یہ سمجھتا ہے کہ ویلتھ و ایک ٹرائل ہے یہ دولر جانس کی ایک امتحان ہے اور وہ اس کو اسی طریقے سے خرچ کرتا ہے تو وہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ اس کے اوپر رشک کرنے کے لیے کہا گیا دوسری طرف جو ایک شخص ہے سرمایہ داناندہ ہمیں وہ سمجھتا ہے یہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی ہے بڑی جستجو کی ہے تو جناب میری پیسہ مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ میں نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے میں اس کو جیسے برائی پہ خرچ کروں شراب پی کے خرچ کروں ڈانس پہ خرچ کروں میں کسینو بناوں میں جو مرضی کروں میری مرضی میرا پیسہ یہ جو میری مرضی کا کانسپٹ ہے یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میری مالت میری زندگی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہیں تو پھر آپ یہ جملہ نہیں بہت سکتے کہ میری زندگی ہے یا میری مرضی میری زندگی پھر آپ یہ کہیں نہیں سکتے کیونکہ یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ خالق ہے آپ مخلوق ہیں اس نے آپ کو بنا کے بھیجا تو پھر اگر یہ زندگی آپ کی ہے تو پھر اسی لئے کہ آپ کو بتا رہے ہیں خودکشی حرام کیوں اسی وجہ سے کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو آپ اس کو لے کیسے سکتے ہیں لیکن جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری مرضی ہے میری زندگی ہے تو اس خاندلہ میں آپ اس belief کو deny کر رہے ہیں کہ یہ زندگی دینے والا کون ہے اسی طریقے سے مال کے بارے میں اگر آپ مال یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال آپ کی کمائی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میری کمائی ہے میری مرضی میں جیسے مرضی کروں جیسے مرضی کروں جس مرضی چیز پر استعمال کروں جو مرضی یہاں پہ لٹاؤں جو مرضی حلال یا حرام کے بغیر میرا دل کرے میں اس کے اوپر خروں میں چاہے اس کے اوپر سے کروڑوں نوپی کی گاڑی خرید دوں یا اس کو جناب کسینوں پہ لٹاؤں یا جوہ کھیلوں یا میں جو مرضی کروں میں برائیوں میں خرش کروں میری مرضی میرا پیسہ تو یہ بنیادی بلیف آپ سوچیں جتنا بھی آپ کو نظر آتا ہے اقصر کا ہمارے اپنے مسلمان ملک کے اندر پاکستان کے در آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے بھرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں میری میرا میرا پیسہ آپ کو یہ سوچیں آپ کا پیسہ ہے اور آپ کو یہاں تک لیمٹ کر دیا گیا کہ آپ اس میں ایک پرسنٹیج سے زیادہ اپنی ایک حصے سے زیادہ آپ کسی کو گفت آپ گفت بھی نہیں کر سکتے آپ پورے مال دولت گفت بھی نہیں کر سکتے آپ کو یہ حکم ہی نہیں ہے مثلا آپ ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کہ آپ کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا پڑے گا اگر آپ کا پیسہ ہے تو پھر جیسے ویسٹ کرتا ہے وہ سارے کے سارے پیسے اٹھا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں تو اگر آپ کا پیسہ بیسک بلیف یہ ہے کہ یہ پیسہ صرف تمہارا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے تمہیں امتحان کیلئے دیا ہوئے تو تم نے آپ سوچ سمجھ کے اوپر یہ سب کے حصے لے کے یہ بھی نہیں کہ سارے کے سارے اولاد پہ خرچ کر دو سارے کے سارے اپنے اوپر ذات پہ خرچ کر دو یا اپنے دوستوں میں لٹا دو سب کے اوپر خرچ کرو گے اللہ سبحانہ تعالی کے ان لوگوں کے اوپر بھی جو کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے نہیں دیا اور ان کو آپ کے طرح اللہ نے وسیلہ بنایا اور اللہ کی قوزز کے اوپر دین کے لیے دین کو پیلانے کے لیے مساجد بنانے کے لیے یہ جیسے سرائے ہوتی تھے وہ بنانے کے لیے غریبوں کی پرورش کرنے کے لیے بچوں کو سکورشپ دینے کے لیے کوئی بھی وردی قوزز کے لیے آپ اس مال کو خرچ کریں گے یہ امتحان ہے آپ تو یہ تیسرا فرق ہو گیا چوتھا فرق جونسہ یہ ہے کہ جی اسلام میں یہ جو ہم اکثر و قاد آپ ویسٹ ہمیں پڑھاتا ہے اور جو کہ آپ بڑا یہ ورڈی بھی جونسہ آپ سمجھتے ہیں ابنڈنس کا کسرت کا یہ ویسٹ کی تھیوریاں ہیں لیکن یہ بیسیکلی اسلام نے ہمیں بتایا ابنڈنس کا مائنڈسیٹ کسرت کا مائنڈسیٹ there is a lot for everyone اسلام کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو بزینہ چاہتا ہے کن فیہ کن اس کے خزانے میں کمی نہیں ہیں اس نے نوٹ نہیں پرنٹ کرنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ نہیں پرنٹ کرنے وہ already اتنا کچھ ہے اس دنیا میں اتنا مال ہے کہ وہ مال اس وقت چھپ کے نہیں آنا آپ کے لیے یعنی کہ there is so much for everyone ہر بندے کے لیے بہت کچھ ہے تو یہ جو ایک مائنڈسیٹ ہے ایک مسلمان کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن جو سرمایہ داران نظام ہے وہ اس کا مائنڈسیٹ یہ ہے کہ قلت ہے یعنی کہ آپ میں نے لینا ہے تو میں نے کسی کی جیب سے نکالنا ہے the more I will have the better it is for me جب آپ کا کسرت کا مائنڈسیٹ ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے جب تک جاہیں گے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی اللہ کے پاس نظام میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مجھے ملتا رہے گا لیکن جو سرمایہ داران نظام ہے وہ ان کی سائنس یہ ہے کہ بھائی کسرت نہیں ہے قلت ہے قیمتی چیزوں کی قلت ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ صحیح اسلامی ریاست کا کانسپٹ کو سمجھیں تو اس میں اتنا زیادہ ٹاپ میں اور نیچے میں اتنا فرق نظر نہیں آئے گا جتنا آپ کو آج دنیا میں نظر آتا ہے کہ امیر اتنے امیر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو غریب اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جہاں پہ بچے بھی جارے بھوکے مر جاتے ہیں اور پانی سے مر جاتے ہیں پانی نہیں ملتا طریقہ امارت پیسہ دولت اور غربت میں اتنا فرق نہیں کسی اسلامی اچھی ریاست میں آپ کو اتنا فرق نظر نہیں آنا چاہیے غریب اتنا غریب نہیں ہوگا اور امیر اتنا امیر نہیں ہوگا تو وہ جو کانسپٹ ہے کہ اللہ کی نظام میں بہت کچھ ہے اور اللہ نے میرے تلو سب کو دلوانا ہے تو کسرت ہے جب اللہ چاہے گا مجھے دے دے گا تو مجھے اس وقت نو دب اللہ باقی دکانیں تو بند ہو سکتی ہیں لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ کی دکان تو بند نہیں ہونی باقی دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ کی دروازہ بند نہیں ہونا اللہ سبانہ تعالیٰ نے اگر میری قسمت میں ہے تو مجھے ملتا رہے گا اور اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو وہ میرے آگے بھی ہوگا تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ جو کانسپٹ ہے بنائی طور پر جو ہم اسلام میں سیونگ کی بات کرتے ہیں وہ اس کے پیچے بھی یہی منصوبہ ہے کہ جب آپ سیونگ کرتے ہیں تو آپ زکاة اب آپ نے جو سیونگ کیا اس کے اوپر آپ زکاة دیں گے اب آپ اس کانترپٹ کو اگر آپ سمجھیں تو اسلامی نظام کے اندر ایک بزاتے خود ایک نظام میں ڈال دیا گیا کہ آپ نے پیسے آپ سیونگ کر لیں لیکن اس سیونگ کی کاؤسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کا ڈھائی پرسن دینا ہے پیسے آپ کے ختم ہو جائیں گے تو ایک طرح سے انکریج بھی کیا ہے سیونگ کو اس لیے کہ جو غریب ہیں آپ زکاة نکالیں گے وہ ان کا خرچہ چلتا رہے گا دوسری طرف آپ کو ڈسکریج بھی کر دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پیسے سے کچھ نہ کچھ کرنا ہے جس سے آپ کم از کم آپ کو یہ بھی ہو کہ یہ جو مال ہے اگر میں چاہیے کسی اور کام کے لیے فراہی کام کے لیے اور کسی بڑے اوبجیکٹیو کے لیے تو یہ مال جانسہ ہے یہ کم ہوتا چلا جائے گا کہ میں زکاة دیتا رہوں گا جبکہ سرمایہ دانا نظام کے اندر یہ نہیں ہے وہ لوگ جمع کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے پیسے کمائی جاتے ہیں جسی وجہ سے سود کا نظام ہے ایک طرف اسلام نے سود کو منع کر دیا دوسری طرف آپ کو زکاة کیوں پر لگا دیا سیونگ کو منع نہیں کیا اپنے اچھے یہ بھی نہیں کہا اتنا خرچ کر دو خالی آت ہو کے بیٹھ جاؤ یعنی کہ آپ کو موڈریشن کے اوپر کہا آپ سیو بھی کر سکتے ہیں آپ خرچ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے باس ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سب کچھ ختم ہو جائے لیکن اگر اللہ نے میری زندگی میں آسانی رکھی ہویا ہے تو مجھے اللہ سبحانہ تعالی کبھی تنگ نہیں کرے گا مجھے تنگی نہیں ہوگی لیکن ویسٹ کے اندر ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایک جنگل کا قانون ہے جو کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کر لو اور خود کمالو بچالو اور کیسے کر سے آپ کے سامنے اس کے نتیجے نکلتے ہیں کہ امارت کی لیمٹ سے آپ سوچیں ایسے سے لوگ ہیں جن کی جو پرسنل ویلت ہے وہ سینکڑو بلینس آف ڈالرز میں ہیں اور وہ سینکڑو بلینس ڈالرز جو ان سے ہیں وہ پاکستان جیسے ملک کو تو ایک دو بلین یا پانچ بلین کے لیے پچھلی کس تو ایک بلین کی تھی آپ چاہے چھے بلین کا نیا کانٹریکٹ ہو رہا ہے امریکہ کے آگے آئی ایم ایف کے آگے جانا پڑتا ہے اب تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ دو بلین ایک بلین کے لیے اگر ایک ملک کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے تو جن کے پاس پرسنل ایک شخص ایسا جس کی اپنی پرسنل ویلت جانسی ہے وہ ڈیڑھ سو بلین ڈالر ہو تو وہ کیا ہوگا آپ کو سوچیں تو اب وہ جو اتنی زیادہ ویلت آگئی وہ کہاں سے آئی وہ کیسے اگر فرض کریں یہ سارے کے سارے لوگ صرف اس کے پر زکاة ہی دینا شروع کر دیں تو دنیا میں گربت نہیں رہے گی تو یہ بنیادی طور پر چار فرق ایسے ہیں جو کہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو جتنے بھی ہمارے رویہ اور جتنے بھی آپ کو بہیویہ نظر آتے ہیں وہ آپ کو انہی چار کے اندر سمٹتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ چار بنیادی اختلافات ایسے ہیں یا فرق ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دونوں نظاموں کے اندر سیکڑوں بہیویئر بلکہ ہزاروں بہیویئر ہوں گے سیکڑوں بہیویئر ہوں گے جو کہ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں صرف ان چار بنیادی سوچوں کے فرق کی وجہ سے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں دوارہ بھی کبھی بات کر لیں گے جزا کر لیں موسیقی